اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اگر آپ لوگوں کو میری آواز سوڑی بہت چینج لگ رہی ہے پھر بھی تو مجھے ابھی جو ہے وہ کل بخارو آوا تھا لیکن اب میں بہتر ہوں پہلے سے تو میں نے سوچا کہ اب مجھے ولوگ بنا لینا چاہیے میرا موڈ بنا تو میں نے کہا چل جی ولوگ بنا لیتے ہیں آج اور اس کے راوہ اس میسی کمرے کو آج ہم نے کرنا ہے جی آپ کے ساتھ مل کر نیٹ ٹھیک ہے جی آئی ایم ساری میں نے آپ کو بتایا کہ میری طبیعت جو ہے کل ٹھیک نہیں تھی تو مجھے تھوڑا بہت نزلہ زکام ہوا ہوا تھا یہ جی کل آئی بھی تھی میری چھوٹی سسٹر طیبہ تو ہم لوگوں نے پچیاں کھیلنی تھی وہ جو چار چار پچیاں کٹھی کرنی ہوتی ہیں یہ کی مطلب جو بھی ہو آپ کا ٹاپک فروٹز ہوں یا ویجیٹیبلز ہوں یا پھر سٹی ہو جو بھی ہو اس کی تو پھر یہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے رات کو کھیلی تھی تو پھر ہم لوگوں نے یہاں پہ بیٹھ کر کھیلی تھی پھر ہم یہی اس پہ اس کو سب کو چھوڑ کے چھوڑ چھاڑ کے تو باہر ہم لوگ ہال میں سوتے ہیں تو پھر ہم لوگ باہر چلے گئے تھے ابھی پھر طیبہ چلے گی ہے گھر واپس اور میں اور آپی ہیں گھر میں کیونکہ میرے ہزبن بھی کام پہ ہیں اور آپی کے بھی کام پہ چلے گئے ہیں نانا ابو جوما پر نکلے گئے ہوئے ہیں اور طیبہ گھر چلے گئی ہے تو ابھی ہم دو ہی لوگ ہیں گھر پہ تو میں نے بھی کہا کہ نماز وغیرہ پڑھنی ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ اپنا روم تھوڑا سا نیرینٹ کلین کر لیتے ہیں تاکہ پھر ایک ہی بار شاور لے کے فری ہو کے پھر ہم لوگ جو ہے وہ نماز وغیرہ سائٹ پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے جی اس سے پہلے کہ میں وغیرہ کو سٹارٹ کر لوں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں نیچے کومنٹ سیکشن میں کوئی بھی اچھا سا موٹیویشنل سا کومنٹ کر دیجئے تاکہ جیسے مجھے موٹیویشن ملے اور میں وغیرہ کو کنٹینیو رکھوں چلے جی وغیرہ کو کرتے ہیں سٹارٹ تو ویلکم بیکٹو انادھر ولوگ السلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید جی سب ٹھیک تھاک ہوں گے ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل چینل پر نئے ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں چلیں جی ولوگ کو کرتے ہیں سٹارٹ تو ویلکم ٹو انادھر ولوگ گئیس میں نے پنکھا بن کیا ہوا ہے ویلوگ بنانے کے لیے تو مجھے گرمی بہت لگ رہی ہے پٹ میں نے کہا کہ آواز بہت کرتا ہے میرا پنکھا تو پھر جو ہے وہ میں نے پنکھا بن کیا اچھا جی یہ میں نے میرا مکی ماوس جو میرے موبائل کے کور کے پیچھے لگا ہوا تھا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھو یہ میرے ہاتھ کے اوپر ایک چینل لٹک رہی ہوگی آپ کو نظر آئے گی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھو اس کے ساتھ یہ مکی ماوس جو ہے وہ لٹکتا ہے پیئے جائے طیبہ سے رات کو اس کا کان ٹوٹ گیا تو اب اس کو میں جوڑوں گی الفی سے اور یہ جی میں نے ایان کے لیے وارٹر بولز رکھے ہوئے ہیں اب وہ جب کبھی آئے گا تو پھر ہم اس کو دیں گے اس کے اندر جو ہے وہ کےکڑے بھی ہیں وارٹر بولز بھی ہیں تو پھر وہ جب آئے گا پھر اس کو ہم دیں گے اس کے علاوہ جی میڈیسن وغیرہ جو ہے وہ میں نے اپنی کھالی تھی لیکن میرا جو ہے وہ سیرپ رہتا تھا تو میں نے کہا میں اپنا سیرپ بھی جو ہے وہ ابھی پی لیتی ہوں کیونکہ گلہ میرا بہت شدید والا خراب ہے کھانسی لگی ہوئی ہے مجھے بہت بری والی تو پھر میں اس کو پہلے پی لوں پھر آپ لوگوں کو آگے کا اپنا روٹین ولوگ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی تو ابھی جو ہے وہ تھوڑے دن پہلے میں نے ایک نیا جوتہ خریدا تھا تو میں نے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا کیونکہ میرا اچھا تو میں نے انسٹرگرام پہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور یہاں پہ بھی نہیں شیئر کیا تھا کیونکہ بلوگز تو میں بنا ہی نہیں رہی تھی تو ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ شیئر کرتی آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح کا جوتہ لیا تھا تو لائٹس آپن اٹ تو یہ جی میں نے جوتی لی تھی جو کہ بہت ہی کمفٹیبل ہے پہننے میں میں نے اس کو جو ہے وہ ایک دفعہ پہن لیا ہے ہم لوگ یہ تھے تھوڑے دن پہلے گاؤں میں تو تب میں نے یہ لی تھی کیونکہ میری جو پرانی والی جوتی ہے اس کی حالت اگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں نا تو آپ کو لگے گا پتا کہ وہ گھر پہننے والی بھی نہیں ہے یہ ہے جی میری پرانی والی چپل آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ بلکل نرکارہ ہوگی تھی یہ تو اس کو تو میں نے پھر سوچا کہ میں نے اس کو سروائے کچرے کے اور کہیں پہ بھی نہیں بھینکنا تو پھر میں نے امرجنسی میں جا کے یہ ولی چپل لی تھی تو کہ بہت ہی پیاری بل لگ لی تھی اور ابھی میں آپ کو ویئر کر کے بھی دکھاتی ہوں تو چلیں جی ابھی ہم اپنا ٹرائپورڈ لیتے ہیں اور ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اس کو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور شور کرتا ہے یہ پنکھا اس کے نیچے اگر کوئی بندہ سکون کرنے کے لیے آئے نا تو یہ اس کو ضلیلی کرتا ہے اس گھر اچھا جی اب موسم تو جو ہے وہ تھوڑا بہت چینج ہو گیا صبح ہم اندر آکے لیٹے ہیں گمرے میں ہال سے اٹھ کے ہم نا یہاں پر سوتے ہیں ساری جیسے اکثر اگات گرمیوں میں سب کٹھے ہو کے سوتے ہیں نا ہم بھی یہاں پر تو پھر اچھا آپ بھی بوری ہے کہ تم نے سیٹنگ واقعی میں نے غلط بتائی ہے میں نے غلط بتائی ہے اچھے چلیں خیر کیا ہوگی مطلب ہم یہاں پر سوتے ہیں تو پھر جب صبح ہو جاتی ہے پھر روشنی روشنی یہاں پر ہو جاتی ہے کیونکہ باہر سے بھی روشنی آتی ہے چھت کا دروازہ بھی کھلا ہوتا ہے آج ہم نے دروازے نہیں در آت کو کھولے اور اوپن میں سے بھی روشنی آتی ہے تو پھر ہمیں یہاں پر نیند نہیں آتی پھر ہم لوگ صبح صبح آپ بھی اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور ہم اپنے روم میں آ جاتے ہیں تو آج جو ہے وہ ہمیں روم میں بھی آکے بہت سردی لگ رہی تھی ہم نے سب نے جو ہے وہ پر کھیس لیے ہوئے تھے اور طیبہ کو بھی بخار تھا وہ تو کہہ رہی تھی مجھے کمبل دے دو تو پھر ہم سارے جو ہے نا آج اس طرح مطلب ہمیں بہت تھن تھن لگ رہی تھی تو چار پائی اندر کرنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ گرمی ہوتی ہے تو گدے پہ لیٹا نہیں جاتا اور ہاں گدے سے میں ایک اور بھی باہ بتاؤں گی یہ چلے سرپرائز ہی رکھتے ہم لوگ وہ بھی وہ بات کو سرپرائز رکھتے ہیں آنے والے کچھ ولوگز میں ریویل کروں گی ٹھیک ہے اچھا میں بول رہی رہی تھی کہ جو ہے نام تیبہ تیبہ نہیں ساری یہ چار پائی یہ چار پائی اندر کرنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ گرمی ہوتی ہے تو بیٹ پہ نہیں لیٹا جاتا تھا تو اب جو ہے وہ موسم کچھ بہتر ہے بیٹ پہ لیٹ ہو جاتا ہے تو آج جو ہے وہ میں اس کو یہاں سے اٹھانے لگی ہوں ایک تو یہ ہوگا میرا کمرہ کھلا کھلا ہو جائے گا دوسرا یہ ہے اچھا جی تو ابھی آپی جو ہے وہ اپنا موبائل چارٹس پہ لگانے کے لیے آئی ہوئی ہے تو لگا کے چلی جائے اور میں نے کچھ شاپنگ کی ہے ریسنٹلی تو میں آپ لوگوں کو ابھی وہ بھی پہلے دکھاتی ہوں کیونکہ میں نے کی اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تو ابھی میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاتی ہوں اچھا جی یہ میں نے ایک ڈول دیا تھا تو یہ میں نے کہا میں آپ کو کچھن میں ہی دکھا دیتی اس کو میں روم میں کیا ہی لے کے جاؤں یہ دیسی گھی ہے اس کے اندر تو اس لیے میں اس کو روم میں نہیں لے کے جاری کیونکہ دیسی گھی ہے وہ جم جاتا ہے تو پھر اس کو ہم لوگ اچھولے پہ رکھ کے گرم بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے پھر میں نے ڈول لیا ہے ورنہ ادروائز ہم اوئل ہی اوز کرتے ہیں تو اس کے لیے جگ بہت ہوتا ہے اس کے اندر دودھ بھی لانا ہوتا ہے تو پھر اس لیے میں نے ایک نیا پرچیز کیا تھا اچھا جی نیکسٹ میں نے جو ہے وہ ایک میں نے کچھ ایکسیسریز پرچیز کیا یار اس کے اندر میرا بال ہے فسا ہوا تو میں وہ نکال دوں یہ جی میں نے ایک کلچ لیا تھا او سوری کلچ کہہ رہی ہوں کلپ لیا تھا بکل اپنے لیے میرے بکل بہت ٹوٹتے ہیں میں ہمیشہ ایکسٹرا لے لے کے رکھتی ہوں اپنے لیے کیونکہ میرے اتنے زیادہ کیچر ٹھوٹتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سوچ ہیں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے لے کے آتی ہوں لگاتی ہوں ٹھوٹ جاتے ہیں بہت جلدی تو ایک یہ میں نے لیا تھا یہ ملٹی سا ہے دو تین شیڈز میں وائیڈ سلور اور براؤن اور بلیک بھی ہے ہلکا سا ایک منٹ میں بلوگ میں دکھا دوں پہلے یہ بھی میں نے جو ہے وہ لیا تھا ایک یہ اچھا میں نا اس طرح کے جو گول گول ہوتے ہیں یا سکوئر شیپ کے ہوتے ہیں میں وہ یوز نہیں کرتی لیکن یہ مجھے اتنا پیارا اور اتنا اٹریکٹیو لگا تو پھر مجھے سے کنٹرول نہیں ہوا پیسے دے دیں گے اچھا جب کرو مجھے مجھے بلوگ بنانے دو یہ جی مجھے اٹریکٹیو سا لگا تو پھر میں نے پھر میں نے یہ بھی پچیس کی آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ میں بتانے ہیں آپ لوگوں کو میری شاپنگ میں کون سی چیز زیادہ اچھی لگی یا آپ لوگوں کو کیسی لگی چیزیں ٹھیک ہے نا یہ دو دے لو اور پھر جی یہ میں نے میری ہجاب پینز ختم ہوئی تھی بیسے تو میری یہ گمتی نہیں ہے لیکن پھر کئی دفعہ سو جات ہم کئی جاتے ہیں جیسے میلوں کی طرف تو ادھار کی میں پھر ادھر رکھتی پھر مجھے یاد نہیں رہتا لانے کا تو پھر میری گم جاتی ہے تو اس لئے میں نے یہ ایک ہی جو ہے وہ اس کا ایک ہی پتہ لے لیا تھا میں نے میں نے کہا یہ ہی بہت ہے تو یہ بھی میں ایک لکھ کر آئی تھی ہاں یہ اوپر کھڑا ہوئے پیچھے سے ہمیں تمہارے دکھاتی تو یہ دیکھیں جی آپ نے اس طرح لگایا ہے لیکن یہ اچھا نہیں لگ رہا نہیں اس طرح نینہ لگاتے نیکسٹ جی میں نے یہ والے تین جو ہے وہ لیا تھے سٹوریج کنٹینرز ٹھیک ہے اچھا پیچھے اگر آپ لوگ کوئی شور کی آواز آ رہی ہے تو پلیز تھوڑا سا جو ہے نا برداشت کیجئے گا کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ لگتی ہے مجھے پنکھا بند کر دوں تو پھر مجھ سے ویڈیو نہیں بنتی مجھے سانس چڑھ جاتا ہے اچھا جی یہ ایک اس کا سب سے چھوٹا والا باکس ہے کیونکہ آگے سردیاں آ رہی ہیں سردیاں میں پھر چیزیں جو ہے وہ ہمیں سٹور کرنی پڑتی ہے زیادہ تو پھر اس طرح کی چیزیں مجھے کام آئیں گی تو اس لئے پھر میں یہ لے کر آئی ہوں ٹرانسپیرنٹ تھے میرے پاس لیکن مجھے جو ہے وہ اس طرح کے کلرڈ چاہیے تھے پھر یہ لے کر آئی تھی میں تین یہ سب سے چھوٹا والا تھا یہ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے اور یہ سب سے بڑا والا تھا آپ اس میں آٹا وغیرہ بھی ڈال سکتے ہو اس میں مطلب میرے ہسپنٹ کو سردیوں میں دکھاؤ آپ میں تم جھوٹ بہت بہت بہتی ہو ڈراتی رہتی ہے یہ لگی یہ بھی ٹوٹی اوئی کیا ہے اچھا جی پھر مطلب میرے ہسپنٹ سردیوں میں ڈرائی فروٹس ہوگے نمکو ہوگی اس طرح کی چیزیں بہت ساری لالا کے رکھتے ہیں تو پھر میں نے کہا اس طرح کی کنٹینرز میں بندہ ڈال کے رکھ سکتا ہے یہاں پھر میں ان کے لئے سوچ رہی تھی کوئی نہ جار ہاں تو پھر نیکسٹ میں نے لیا تھا یہ چوپر اچھا یہ چوپر میں نے اپنی پپو سے لیا ہے انہوں نے لے کے رکھا تھا لیکن ان کو یوز کرنا نہیں آرہا ان کو وہ کہتے ہیں میرے کسی کام نہیں آرہا یہ تو یہ ایسی بڑا ہوا تھا تو یہ تم لے جاؤ انہوں نے کافی دیر پہلے کا لیا ایک سال ہونے والا ہے لیکن انہوں نے یوز ہی نہیں کیا تو پھر وہ ایسی بڑا ہوا تھا ان کے پاس تو پھر میں نے ان سے پرچیز کیا اوکے فری میں نہیں لیا میں نے میں نے اس کے بقاعدہ پیسے دیئے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھیں جس طرح کا آپی کا تھا پہلے آئے ہو جنہوں نے مجھے پرانے ولوگ سے فالو کیا ہوئے انہیں پتہ ہوگا جس طرح کا آپی کا تھا اس طرح کا یہ نیچے جو ہے اس کی ربڑ رکھتے ہیں شیلس کے اوپر تاکہ جو ہے وہ آپ کا پلیٹ فورم کے اوپر سے یہ ہیلے اس کے بعد نیچے یہ رکھتے ہیں پھر جی اوپر یہ اس کا ہینڈل ہے اچھا یہ دو وزکرز ہیں اس کے اندر یہ جو انڈا وغیرہ پھینٹنے کے لئے ہے اس کے اوپر بقاعدہ انسٹرکشنز دیے ہوں گے آپ لوگ پڑھیں ٹھیک ہے نمبر ون کیا ہے اس کی لائٹ آف کرتے ہیں پھر پڑھا جائے گا صحیح سے آئی آئی کیا ہو گیا یہاں پہ کیوں نہیں ہے اس کا انڈے والا انڈے والے کا نہیں ہے کچھ پہ میں انڈے والے والا دیئے خریدتی دوسرا تو سب کو پتہ یہ اچھے اس میں تین کلرز ہیں گرین سلور اور پنک آپی کے پاس گرین تھا ہپو کے لئے ہم نے سلور لیا تھا اگر میں لیتی کبھی تو میں پنک لے لیتی پھر لیکن چلو اچھا کوئی بات نہیں ہم نے اب اسی پہ رکھنا ہے خیر جی اس کے اندر دو اس کے جو ہیں وہ ہوتے ہیں ایک تو یہ وزکر ہے یہ ایک بلیڈ ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھو یہ اس کے فائف بلیڈز ہوتے ہیں سوری فور بلیڈز تیبہ والے کے فائف یہ اس کے اندر لگ جائے گا اور یہ جی اس کا لکھ کھلے گا تو یہ اوپر کو نکل آئے گا او اچھا جی یہ اس کے اوپر لگ جائے گا پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کا ڈھکن بند کرو گے یہ اس کے اوپر یہ والا اس کے اوپر تو پھر اس کے اندر یہ لگے گا اور کیا ہوا میرا قل میں نے گلت اس کے اوپر رکھ گئی لگے گا زیادہ میں سیانی بن رہی اس کے نیچے اب آپ رکھ دیکھیں ٹھیک ہے سیم از نانا ابو آگئے سیم از یہ یہاں پر لگے گا اور یہ یہاں پہ یہ یہاں پہ اور یہاں کریم بغیرہ بیٹ کرنی ہو تو ابھی اس میں ہو سکتی ہے تو یہ بہت کام کی چیز ہے تو پھر یہ بھی میری ایک نیو پرچیز آگئی ہے اور یہ جی میں نے ایک لیتی بالٹی بارہ کلو کی ہے یہ کوئی جیسے چاول بغیرہ ڈالنے ہو نا تو اس کے لیے بہت یوسفل رہے گی اچھا ویڈیو بغیرہ میں یہ چھوٹی نظر آتی ہے نارملی اتنا سائز چھوٹا نہیں ہے بارہ کلو کی ہے تو یہ بھی میں نے ایک لیلی تھی تو پھر اب دیکھیں آپ لوگ مجھے کومنٹ میں بتائیے کہ آپ لوگ شاپنگ کیسی لگی چھوٹا ڈالنے پڑ می پڑpound can ڈالنے موسیقی 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 ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں ساپ کو پاکی کی لکھ دکھاتی ہوں یہ ہو گیا اور یہاں جی کچھ اب اس طرح کا میں نے بنا دیا ہے سین ٹھیک ہے یہ میں نے بلب لگایا ہوا ہے تو اب جو ہے وہ کمبرہ بڑا بڑا لگ رہا ہے کیونکہ پہلے کھلا نہیں تھا اتنا تو اچھا نہیں تھا لگ رہا مجھے اب کچھ بہتر ہوگے انشاءاللہ آینے والے ٹائم میں اس کو بھی ہم یہاں سے اٹھانے کی کوشش کریں گے تو باقی ابھی فی الحال کے لیے یہ لکھ آئی ہے روم کی چار بھائی ابھی میں نے باہر نہیں نکال لی ان کیس اگر ضرورت پڑے گی تو ہم بشاہ لیں گے نا تو ابھی میں نے یہی رہنے دیئے اور ابھی میرے مبال کی بیٹری جو ہے وہ لوگ ہو چکی ہے تو ابھی میں فی الحال کے لیے بلوگ کو سٹاپ کرتی ہوں پھر میں کنٹینیو کروں گی جب تو آپ رفظہ شیئر کروں گی آل رائی جی سو جناب ابھی آج کا دن اختتام کو پہنچتا ہے آپ کی بہن نے آج اتنے کام کر لیا ہے آفیس کرینی آبویس کی ایس ہیشویل کچن میں بھی ابھی میں نے کھچڑی بنائی ہے اپنے لیے کیونکہ میری طبیعت شدید والی ڈاؤن ہو گئی ہے ابھی میں نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ ابھی میرے ہسپنڈ کے آنے کا جسٹ ایک گھنٹہ رہ گیا ہے تو پھر میں نے کب ملکے کھانا کھائیں گے تو پھر میں نے کافی ساری چیزیں بھی کی ہیں یہ دکھونے ہیں نا سارٹنگ کی ہے کچن کی وہ بھی پڑا ہوئے ایک شاپ پھر اب ان کو میں صبح اسمبل کروں گی ابھی آپ کی بہن کے انرجی بلکل ڈاؤن ہے اسی ولاگ کو ہم انشاءاللہ صبح کنٹینیو کریں گے تو تب تک اپنا بھی بہت سارا خیال رکھئے گا اور آپ کو کسا ملاقات ہوتی ہے صبح اسی ولاگ کو ہم نے آگے کنٹینیو رکھنا ہے اور ابھی میں ہمیں شاور پغیرہ لے کے فری ہو کے تو بیٹھ کیوں آج ہم کمرے میں سو رہے ہیں so happy for that also تو چلے جی enough this کن skalیں ڈانیو رکھا موسیقی موسیقی کل چلے جی ابھی میں نے کچھن کو ساف کیا تھا آپ کو بتایا کہ سنک جو ہے وہ بچے دیتا ہوتا ہے تو میں اپنے بچوں کو ساف سوپ کر کے اٹھتا ہوں تو یہ سائے برطن جو تھے نا ایکسٹرا مطلب سنک ہمارا بڑا ہی رہتا ہے برطن دھو کتم ہی نہیں ہوتا مجھے سمجھ نہیں آتی ہم لوگ لیٹے بھی ہونا تو یہاں پہ برطن کیسے آ جاتے ہیں یہ نہیں مجھے پتہ چلا کوئی نہ یہاں پہ کالا جادو کرتا ہے اور آج جی ہمارا جو مینیو ہے وہ بھی میں آپ کے سے شیئر کرتی ہوں بھی جی میں دودھ بوائل کر رہی ہوں اور جی سالن آج بنایا ہے جی چنے ٹھیک ہے جی بیکھلو آپ لوگ مزیدار اے کیونکہ دنے لگا تھا مجھ سے کیسے لگ رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ کومنٹ میں دودھ بوائل ہونے والا ہے اس کا بھی حال لکھنا ہے ہم نے اس کے ساتھ جی کیونکہ ہمارے گھر میں ہیں جی دو چار مریض مجھے انکلوڈ کرتے ہوئے تو ان کی یہ بنائی ہے کھجڑی ساتھ جی ہم ہو رہا ہے جی دودھ بوائل اور بس یہ دودھ بوائل ہو جائے پھر اس کے بعد جی میرا تھوڑا سا جوس پڑا ہوئے مینگو کا تو پھر میں اس کو پیتی ہوں اور پھر جو ہے وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو گلاس کو دھوتے ہیں اس کے مگ کو اور اس میں جو ہے وہ نانا بکلے دودھ کو نکالنا ہے میں نے سوال مت ہونا باہر میں آنا آنچ نہ کوئی میں نے صبح سے میں نے اس کے اندر دیکھنے فلیم یہ فائل ہو رہا ہے ارے ہیں نیچے جہاں ہاں ہاں بتمیز گئے کہاں ہاں 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 نیچے کل سے کس طرح سے دفعہ میں نے ان سٹینڈز کو واش کر دیا لیکن چلو جی ہنے نہیں نہیں چلو ہو جا ہو جا ہو جا ہو جا پائیس لوگ ہو جا اور یہ بوائل ہوگا اب اچھے سے چلو جی اب ہم چلا لیتے ہیں فلیش میں نے آپ کو دیکھنا تھا اس لئے میں نے فلیش بند کیا تھا پھر نظر نہیں آتی کلیہ تو چلو جی یہ بوائل ہو رہا ہے تب تک ہم چلتے ہیں باہر اور باہر کی لائٹ نہیں چلائی ہوئی تو وہ بھی چلا کر آتے ہیں لانا اب وہ بھی آنے والے ہیں تو وہ دروازہ میں کھول دیتے ہیں پھر جی پھر جی پھر جی پھر جی کردتا ہے لائٹ آن اور ہم چلتے ہیں اندر اوکے کتا پھر جندر جا ہے وہ کچھ کر رہی ہے فریش سے نکالتے ہیں جوس تھوڑا سا یہ زیادہ نہیں ہے میں ایک دم سے نہیں پی سکتی اس کو ہم نکالتے ہیں لہدا کپ میں ابھی آج کل جو مینگوز ہیں وہ وائٹ کلر کی تو جوز وائٹ بن جاتا ہے اور اس کو کلتے ہیں واش چلیں گی اب ہم کھتے ہیں ان کو اچھے تھے واش یہ ہی ہوتا بلوگ نے یہ ہی دکھانا ہے اور میں نے کیا ہی دکھانا ہے اب یہ روٹین دکھانا نہیں ہے تو بلوگ نے اس کو بھی دھولا ہے ساپ لوگوں پر یہ بھی دیکھنی پڑے گی ساپ پہ پانی پہ بچوں پر آئے گا اور میرا بچوں پر آئے گا تو وہ مکسل میک ہوگا تو دیکھو میرے مٹین ہے یہ روٹین ہے ساپ ہمارا ہو گیا ساپ کامرے پر بھی پانی کر گیا میرے بچوں پر آئے گا ساپ ہی ہے تاڑا میں نے اس کے اوپر آکھا تھا شانو جی ابھی ہم لوگ جو ہے میں کیا کرتے ہیں کہ دودھ اس میں نکال دیتے ہیں ہاں 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 ایک ہاتھ سے نکلے گا مجھ سے نہیں تو مجھے لینا پڑے گا پوہ پوہ شریف دوروں کو بیلوک کے لئے مجھے اور بڑھتے ہیں کتھے کرنے پڑے گے ہاں ہاں چل 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 تو اس میں ہم نکال دیتے ہیں آدھا کلو ہوگیا نا اس میں تھوڑا چھوڑ دال دیتے ہیں چلو چھوڑ اب یہ جو انہوں نے کھانی ہوتی ہے نانا اب انہوں نے میڈیسن انہوں نے کھانی ہے اور یہ باقی کا جو ہے وہ بوئلہ جو اچھے تھے تو پھر ہم ڈن کرتے ہیں اور ہمیں کرنے ہیں سناک کلیم لائٹ آف کر کون کر دیتے ہیں جب ہمیں کھانی چھیں چلیں جی جو ہم نے جوس نکال کے رکھا تھا اس کو بھم پی لیتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا ہی ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم اپنے خوبصورت سے روم میں بیٹھ کے پی لیتے ہیں یہاں پہ باتتی ہوں میں کیونکہ میں بہت ہکی بھی ہوں ہم لوگ پہلے بسپا کا پتہ لینے کے لئے گئے تھے تو میں نے بلوگ بھی نہیں بنایا بس کیوں نہیں بنایا یہ مجھے بھی نہیں پتا تو چلیں جی ہم اپنا جوس پی لیتے ہیں